یہ ایبٹ آباد تھا پاکستان جوٹریہ کی اتنی کپول ہے تو آپسی کے اس زفر میں ہم ایبٹ آباد کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور اب الیازی مسجد پہنچنے والے ہیں جہاں پہ ہم پکوڑے کھائیں گے جو کہ بہت مشہور ہے پکوڑوں کے لئے ہی بھی ایسی مسجد پہنچنے والے ہیں یہ پہ کانٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن بارہ تاریخ کو ہیں اس کی بھی گہمہ گہمی ہے کینڈیڈیٹس کے ملکوزی الیکشن آفیسز بھی یہاں پہ لگ چکے ہیں یہاں پہ پاکستان تحریک انساف کے بھی نظر آ رہے ہیں اب ہم ایلیازی مسجد پہنچنے والے ہیں اب ہم ایلیازی مسجد پہنچنے والے ہیں یہ ایبٹ آباد کی دو سو سالہ پرانی مسجد ہے اور یہاں کے یہ پکوڑے وغیرہ بڑے مشہور ہیں لوگ دور دور سے کھانے کے لئے آتے ہیں یہ پورا مسجد کی سراؤنڈنگ کا پہلیا ہے یہ ایبٹ آباد کی ایلیازی مسجد دو سو سالہ قدیم عمارت وقتاً فوقتاً اس پہ رینوویشن ہوتی رہی ہوگی لیکن یہ سب سے قدیم عمارت مجزد کی سراؤنڈنگ موسیقی اگر آپ نے ابھی تر مرے یہیسے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بروقت میری تمام ویڈیو جو میں تیار کرتا ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے رولی آزی مسجد میں چشمے پاہنے اس کی داخلے کا راستہ یہ مدرسے ہیں جہاں پہ کچھوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ ہاتھوں کی نماز کی جگہ یہاں کی قدیم عمارت ہونے کی وجہ سے یہاں کا اسٹرکچر بھی بہت قدیم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رینویشن نہیں کیا گیا یہی دیکھیں مدرسے میں کتنے تعلیم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں بھی ہے وہاں اتنے ساہے بچے ہیں یہاں بھی قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ بچے علم حاصل کر رہے ہیں یہ اسٹار ان کو بلیک بورڈ استعمال کر کے حلیم دے رہے ہیں کلیہ سی مسجد کے حدود میں یہ پکوڑے کے سٹال لگے ہوئے ہیں آج سے دس سال پہلے جب نے آیا تھا تو یہاں پہ صرف ایک ہی سٹال ہوتا تھا جو قبلک کو پکوڑے بیٹھتا تھا لیکن اب آج دیکھ رہا ہوں تو یہاں پہ چار پکوڑے والے اپنے اپنے سٹال لگائے بیٹھے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر ٹیپنوں پہ پکوڑے کھا رہے ہیں رہے ہوں پہ بیٹھتا تھا چاہتہ ہوں پہ پکوڑے جیسے ہوں پکوڑے کیا طوری یہ سارے پکوڑے کو اسٹال لگائے کے ساتھ کنویٹ کے ساتھ کی میں بیٹھائی بیٹھ کریں